سلطان محمود غزنوی کے بیشتر درباری اس پر حیران ہوتے تھے کہ وہ اپنے غلام آیاز پر فریفتہ ہے اور ان درباریوں کو آیاز میں کوئی خوبی نظر نہ آتی تھی جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی اور سلطان کو اس کی جانب متوجہ کرتی سلطان محمود غزنوی کو جب اپنے درباریوں کی حیرانگی کا علم ہوا تو اس نے ارادہ کیا کہ کوئی مناسب وقت آنے پر ان کی آزمائش کروں گا اور ان کے اس اعتراض کا انہیں جواب دوں گا کچھ دنوں بعد ایک ایسا موقع آن پہنچا اور ایک سفر کے دوران قیمتی سازو سامان سے لدہ ہوا اونٹ پاؤں پھسلنے کی وجہ سے گر پڑا اور اس پر موجود سامان بکھر گیا سلطان محمود غزنوی نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ وہ تمام سمان اکٹھا کریں اور جو چیز جس درباری کے ہاتھ لگ گئی تو اس کی ہوگی سلطان محمود غزنوی کا حکم سنتے ہی تمام درباری سامان لوٹنے میں مشہول ہو گئے آیاز اس وقت سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہی کھڑا رہا سلطان محمود غزنوی نے احمد آیاز سے کہا کہ تمہارے ہاتھ کیا لگا آیاز کہنے لگا میں آپ کے ہمرا تھا سلطان محمود غزنوی نے اپنے ان حاسد درباریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ آیاز کی یہی خوبی ہے جو اسے تم سب سے ممتاز کرتی ہے اس واقعے کو پیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل سے اپنا رشتہ آیاز کے خلوص کی ماند قائم کریں اور دنیاوی ساز و سمان سے قطع طال کی اختیار کر کے خاص اللہ عز و جل کے ہو جائیں